ہیلیلویہ آج ہم یسو مسیح کے متعلق سیکھیں گے جو عظیم سردار قائن اور رسول ہیں آمین یسو مسیح میرا اور آپ کا عظیم سردار قائن ہے میں جب یسو مسیح کی فضیلت کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھیں اچھیب طرح سے رلکس کی قدرت اور شادمانی مجھے گیر لیتی ہے ہیلیلویہ اس لئے میں کہتا ہوں جب یسو مسیح آسمانوں سے مجھے یہاں آپ کو دیکھتا ہے اور آسمانی باپ مجھے یہاں آپ کو آسمانوں سے دیکھتا ہے تو پھر آپ نظر نہیں آتے اسے آسمانی باپ کو آپ نظر نہیں آتے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے تو پھر آسمانی باپ کو کیا نظر آتا ہے میرا اور آپ کا نجات دیندہ آسمانی باپ جب آسمانوں سے نگاہ کرتا ہے تو ہم اسے خوبصورت نظر آتے ہیں کیا نظر آتے ہیں کیسے خوبصورت نظر آتے ہیں اچھے کپڑے پہن کر یہ اچھی بات ہے لیکن ہم اسے خوبصورت نظر آتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ اس خون کو آسمانی باپ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے بیٹے کا خون ہماری سندگیوں پر لگا ہوتا ہے وہ اس کو خوبصورت ہے ہیلیلویہ وہ کسی ایلڈر بیشپ پاسٹر بیکن میمبر کو آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ یسو کے خون کو جو اس کے بیٹے کا خون مجھ پر آپ پر لگا ہے اسے دیکھ کر وہ کہتا ہے میں تمہیں قبول کرتا ہوں تم خوبصورت ہو ہیلیلویہ تم پاک ہو کیونکہ میرے بیٹے یسو کے خون سے دھل گئے ہو ہیلیلویہ اگر ہمیں دیکھے تو وہ کسی نے کہا جے میں ویکھاں اپنے والے کچھ بھی نہیں ہے میرے پلے جے میں ویکھاں تیرے والے بلے 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 ہیلیلویہ ہمین تو یاد رکھئے گا آپ جتنے مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں آپ خدا باپ کی نظر میں بڑے کھیمتی ہیں ہیلیلویہ اپنا ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے ہم جو مسیح کے خون سے دھلے ہیں بہت کھیمتی ہیں تو یسو مسیح کے متعلق جب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ یسو مسیح کلاموں میں بتاتا ہے یسو مسیح عبرانیوں کا خط یسو مسیح ہمارے رسول کے طور پر یہ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں یسو مسیح رسول کے طور پر ہے ہاں یسو مسیح رسول کے طور پر آئے آئیے عبرانیوں تیسرہ بات دیکھیں عبرانیوں کے نام پلوس رسول کا خط تیسرہ بات اس کی پہلی آت مقدسہ پس اے پاک بھائیو پس اے پاک بھائیو اور اے پاک بہنو ہیلیلویہ پس اے پاک بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور سردار کائن یسو پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانت دار تھا جس طرح موسیح اس کے سارے گھر میں تھا کیونکہ وہ موسیح سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے آمین آمین تو وہ رسول ہے کائن ہے لیکن وہ اس قدر عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا جو ہے وہ گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ موسیٰ کا بنانے والا موسیٰ سے زیادہ عزت کے ہیلیلویہ تو جب ہم اس کلام پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو تم سب گلیسیا بھائیوں کو خط لکھا گیا اس لئے بھائیوں لکھا گیا لیکن بھائیوں بہنوں تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو یہ بلاوہ زمینی نہیں ہے جسمانی نہیں ہے یہ بلاوہ کسی بادشاہ زمینی بادشاہ زمینی کسی وڈیرے زمینی کسی چودری کی طرف سے نہیں ہے یہ بلاوہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ہے خدا بندوں کے خدا بند کی طرف سے ہے یہ بولاوہ آسمان سے تمہیں اس نے چن لیا ہے مقرر کر دیا ہے یسو مسیح نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا میں نے تمہیں چنا ہے بولایا ہے مقرر کیا ہے پھل لاؤ تمہارا پھل قائم رہے گرن پی دی تمہارا پھل ہے جب تم خدمت کروگے جب تم اس کے ساتھ چلوگے جو پھل تم زندگی میں لاؤگے دراست بازی کا پھل جو تم پرڈیوز کروگے روحوں کی نچات کا پھل جو تم پرڈیوز کروگے اور خدا کی خوشنودی کا پھل راست بازی کا پھل تمہاری زندگیوں میں لگے گا وہ پھل کیا رہے گا قائم رہے گا تم کس طرح بلائے گئے ہو آسمانی بلاؤے میں شریک ہو تمہیں شریک کر دیا گیا ہے آسمان کی برکتوں میں آسمان کی بادشاہی میں تم شریک و مسیح کے ہم میں راس ہو کیسے شریک ہوئے ہو اس رسول اور سردار کائن یسو پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں تم سردار کائن یسو پر اور رسول پر اقرار کر کے اس کا تم آسمانی بلاؤے میں شریک ہو گئے ہو اب اس پر کیا کیا کرو غور کیا کرو کیا کرنا ہے پھر سے بتائیں کیا کرنا ہے کس پر اس رسول اور سردار کائن یسو پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو آئیے آج ہم اس پر غور کرنا شروع کریں کیا کرنا شروع کریں وہ ہمارے لئے رسول کے طور پر اسے باپ کی طرف سے ہمارے پاس بیجا گیا کیسے رسول کے طور پر اور ہمارے سردار کائن کے طور پر غور سے سنے اس بات کو یسو کے یہاں دونوں عوضے اس کی خدمات بیان کی گئی ہیں یہ تو وہ رسول ہے خدا کی طرف سے پیغام لے کر ہمارے پاس آیا ہے باپ نے اسے بیجا ہے اور اس نے یونہ کی انجیل بھی اس بابی کی اس ویات میں کہا جیسے باپ نے مجھے بیجا ہے ویسے میں تمہیں بھیجتا ہوں ہیلیلویہ بیجا ہے اتھوٹی دے کر اختیار دے کر باپ نے بیجا ہے باپ کی طرف سے ہمارا رسول بن کر آیا ہے اور اب دوسرا کام کیا کیا ہے ہماری طرف سے ہمارے سردار کائن کے طور پر ہمارے پاس سے وہ باپ کے پاس چلا گیا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ وہ آرہ باپ کی طرف سے اب ہماری شفایت کرنے کے لیے مردوں میں سجی اٹھ کر باپ کے پاس چلا گیا ہے ہمارا شفایتی ہمارا سردار کائن بن کے کتنی خوبصورت بات ہے یسو مسیح کے یہ دونوں کریکٹرز کردار او دے بتاتے ہیں کہ یسو مسیح میرے اور آپ کے لیے کتنا عام ہے اب اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے یسو مسیح کو میرے اور آپ کے گھرانے کا سردار کائن بننا ہے کیا بننا ہے کس کا میرے اور آپ کے گھرانے کا سردار کائن بننا ہے اور مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ جب یسو مسیح میرے اور گھرانے کا سردار کائن ہے ابنانیوں تیسرہ اب اس کی دوسری سے چھٹی یعطی مقدسہ جب ہم پڑھتے ہیں میں نے دوسری یعطی مقدسہ پڑھی تیسری بھی پڑھی اور چوتھی پڑھتا ہوں چنانچہ ہار ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیاندار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گوائی دے لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں ہیلیلویہ تو وہ کن کا مختار ہے ہمارا اس کا گھر کون ہے ہم اس کا رلک اس کا مقدس ہے مختار ہے مسیح کا گھر ہمیں مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا کلیسیہ کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں کلیسیہ بشرت کے اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھے شرط یہ ہے ہم اس کا گھر بنے رہیں شرط یہ ہے مسیح ہماری زندگیوں کا ہمارے گھرانوں کا مختار ہوگا جب ہم شرط یہ ہے دلیری کے ساتھ پہلی کا بات کیا یاد رکھے بزدل خدا کی بادشائی کے وارث نہیں ہوں گے آمین بزدل بزدل خدا کی بادشائی کے وارث نہیں ہوگے جہاں گھنون کام کرنے ویلے بت پرست جادو گر شرابی خدا کی بادشائی سے باہر نکال دیا جائیں گے بزدل نے کنو پھڑ کے باہر کار دیتا چل نکل کدھ دروار نہ بھے ان کو شامل ہی نہیں شریک ہی نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ گواہی دینے میں بزدل رہے شرط یہ ہے دلیری کے ساتھ امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں ہیلیلویہ کلام کیا کہتا ہے ہمیں دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کرنا ہے ہمیں دلیری کے ساتھ نصیت کرنی ہے ہمیں دلیری کے ساتھ اپنے اقرار پر کیا کرنا ہے لوگوں کی پرواہ نہ کریں اگر آپ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں پھر آپ خدا کے خادم نہیں ہو سکتے پھر آپ خدا کے بلاوے میں آسمانی بلاوے میں شریک نہیں ہو سکتے یاد رکھیں دونوں کاموں میں شریک نہیں ہو سکتے خدا میں بھی شریک ہو جائیں اور دنیا کے کاموں میں بھی شریک دو کاموں کے شریک نہیں آپ ہو سکتے ایک کام کے شریک ہو سکتے ہیں آمین کچھ لوگ ایک ہی پٹری پر دو اٹرین چلانا چاہتے ہیں ایک ادروں چلا دیں ایک ادروں نتیجہ کی نکلے گا ایک 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 ہی پٹری پر وہ دو اٹرین چلانا چاہتے ہیں دو طرح کی زندگی دو رنگی زندگی وہ خدا کے خادم نے گیت گیا ایک رنگ جاتا ہوں تو بندیا دو رنگیا دو رنگوں میں نہیں کتھرے رنگ میں ہونا چاہیے اس رسول پر اور سردار قائن پر وہ رسول جو تمہارے لیے خدا کا پیغام میل ملاب کا پیغام سلیب کے وسیلے لے کر آیا اس رسول پر غور کیا کرو وہ جو تمہارے لیے خدا کے دخت کے پاس بیٹھ مردوں میں سچیٹ کر آسمان پر چلا گیا سلیب پر تمہارا کفار دیا اب اپنا خون لے کر خدا باپ کی حضوری میں داخل ہو گیا آسمانی عقل میں اس قائن پر سردار قائن پر غور کیا کرو ہاللیلویہ غور کیا کرو اس رسول ہے وہ کیسا سردار قائن ہے اس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت ایسا رسول ایسا رسول جس کی ذات میں گناہ نہیں تھا پاپ بنا پر پاپی نہ وہ ہاللیلویہ سولی چڑھا پر ڈاکو نہ وہ تیرے میرے پاپ مٹانے کیا کیا اس نے اپنی جان کا کفارہ دے دیا ہے اس سردار قائن اس رسول پر کیا کیا کرو غور کیا کرو یہ دن خاص طور پر سلیب کے متعلق ہم سیکھتے رہتے ہیں اس سردار قائن کے متعلق ہم سیکھتے رہتے ہیں لیکن یہ دن ذرا خاص ہیں ان دنوں میں ہم زیادہ سلیب پر غور کرتے ہیں تو پھلو سرسول نے کہا جس عثمانی بلاوے سے تم میں تم شریک ہو تم جو عثمانی بلاوے میں شریک ہو دنیا کو نہیں کہہ رہا یاد رکھے کلیسیہ سے باہر لوگوں کو نہیں کہہ رہا خون سے خریدے ہوئے جنہوں نے قرار کی ہے یس مسی کا جو یس مسی کو اپنا خدا وند اپنا بادشاہ مانتے ہیں ان سے کہہ رہا ہے تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو ہیلیلویہ کسی خوبصورت بات ہے دوسرے نہیں یہ تم سے کلام ہو رہا ہے جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو جو اس رسول کے پیغام پر ایمان لائے ہو یونہ کے انشیل پہلا باب اس کی بارویں آتے مقدسہ میں لکھا ہے پاس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرساند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے جو اس کے نام پر ایمان لے آئے یہ تم سے بات اس رسول اور سردار کا یسو پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں پہلی بات غور کرنے کی کیا ہے کہ اپنی پدائش کے وقت سے اپنی چوانی کے وقت تک اس نے ایک دعویٰ کیا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے انبیاء سے خطائیں سرزد ہوئیں یہ بائبل مقدس کا طالب مہوکر بات کر رہا ہوں گناہ سرزد ہوئے موفی مانگی انہوں نے اپنے گناہوں کی خد ابا اپنے موف کیا لیکن یسو مسیح جو عزیم سردار کائن ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا انسانی گناہ الود سرشت اس کے اندر نہیں تھی کیونکہ وہ انسانی نطفے سے انسانی گناہ الود سرشت میں فطرت میں بیدا ہی نہیں ہوا تھا اس پر غور کرو اس نے کہا میری ساتھ میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا اس کے راکھ رکھاؤ میں اس کے کرشموں میں اس کی ذات میں اس کی کردار میں اس کی باتوں میں کوئی گناہ نہ تھا اس کے موہ میں بھی ہرگز چھل نہ تھا ہیلیلویہ ایسا عظیم سردار قائم ایسا عظیم رسول ہیلیلویہ وہ اپنی ذات میں لاسانی ہیلیلویہ ایک گیت ہم گاتے ہیں نبیوں میں وہ افضل نبی کہتے ہیں سب اس کو ربی آکدموں میں اس کے ابھی چھوڑے گا نہ وہ تجھ کو کبھی پاکیز کی یسو ہے صرف بس پاکیز کی پاکیز کی گالہ میار دیا اس پر غور کرو اور پالوس کہتا ہے میں مسیح کی ماند بناؤں تم بھی میری ماند بناؤں اور کہتا ہے پالوس رسول اپنے تمام تجربات کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں غور کرو وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے اس کی پدہش لے کر اس کی جوانی تا غور کرو اس کی زندگی میں اس کی زندگی کو اس فکرے میں پند کر دیا گیا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا تھا نہ گالیاں کھا کر گالیاں دی حیران کن بات ہے اس کا مطلب ہے لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے لیکن اس نے آگے سے گالیاں نہ دکھ اٹھا کر کسی کو دھمگایا تھریٹ نہیں کیا ہیلیلویہ تھریٹ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کیا غور کریں اس کی زندگی پر غور کریں اس کی زندگی پر وہ کیسا لاسانی کردار اور نمونہ چھوڑ کے چلا گیا ہے اور پہلو اس کہتا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک خدا کی سلیب انہی کے لئے فخر ہے جو عثمانی بلاوے میں شریک ہیں دوسروں کے لئے یہ کمزوری ہے اور وہ سوچتے ہیں یسوس مسی کیوں سلیب پر مرا یہ بات بیچ میں سے نکال دے باقی باتیں سب ٹھیک ہیں وہ کہتا ہے سلیب کو مائنس کر دیں اسی لئے پالوس نے لکھا سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وکوفی ہے مگر ہم نچات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے اس سلیب کی قدرت سے اس پر کفار دینے والے سردار قائن یسوس مسی کی بدولتی ہم بچائے کہ اس پر غور کرو ہیلیلویہ سلیب پر جو تبادلہ ہوا اس پر غور کرو یہ سہترپن باپ پڑو غور کرو یہودی آج تا کہ یہ سہترپن باپ کو سمجھ نہیں سکے مانتے نہیں آئے اس کی تفسیر کو وہ سلیب پر چڑھا غور کرو اس سردار قائن پر اس نے ہماری موت اپنے اوپر لے کر سردار ہمیں زندگی دے دی ہیلیلویہ میں جس سردار قائن کے مطلق تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر ہم بہت سی بات کریں گے لیکن وہ ہمارے گھرانے کا سردار قائن ہے یہ آج سوال کلیسیا سے ہے کیا وہ ہمارے گھرانے کا سردار قائن بنائے ہماری دلچسپی کیسی ہے ہماری ایکٹیوٹیز کیسی ہے ہماری دھارٹس کیسی ہیں کیا وہ ہماری سوچوں کا مالک بنائے کیا وہ آپ کی سوچوں کا مالک بنائے کیا آپ نے اس موقع دیا ہے کیا آپ نے اسے موقع دیا ہے وہ آپ کی سوچوں کا مالک ہو غور کروس رسول اور سردار قائن پر اور مسیح بیٹے کی طرح خدا باپ کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہے کیا آپ نے کبھی موقع دیا کہ وہ اپنا سنگاسن اپنا تخت ہمارے دلوں پر لگائے اور دل کے سنگاسن پر دل کے تخت پر یسو مسیح راج کرے یا بہت سارے لوگوں کے اندر آج بھی سیلفشنس ہے وہ ایک چھوٹی بچی نے کہا ماما ساری مچھلیوں کا مجھے پتا ہے یہ سیلفش کون ہے یہ کونسی سیلفش کونسی ہے اس نے کہا یہ وہ فش ہے جو پانی سے باہر رہتی ہے اور خودگر سے مسیح زندگی کا پانی دینے آیا اس پر غور کرو وہ زندگی کی روٹی بن کر آیا اس پر غور کرو جب ہم اس سلیب پر غور کریں گے سلیب پر دکھ اٹھانے والے اس مسیح پر غور کریں گے آپ کا کفارہ کیسے دیا گیا کفارے پر غور کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں آپ جلال سے بڑھ جائیں گے ہیلیلویہ پھر آپ کے دل کے تخبر سنگاسن پر وہ راج کرے گا پھر آپ آسمانی شہری ہیں یقین کر لیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں آج میں آج اس میٹنگ میں کہنا چاہتا ہوں چاکت تھا کہ جوشوا ٹی وی کے وسیلے سارے لوگوں کو پتا چلے یسو مسیح پر غور کریں موسیٰ پر غور کریں باقی کائنوں پر غور کریں سردار کائنوں پر غور کریں اپنی زندگی پر غور کریں میں اور آپ مرنے کے لئے نہیں بنائے گئے تھے پھر سنیں میں اور آپ مرنے کے لئے نہیں بنائے گئے تھے اس لئے چب ہم مرتے ہیں تو یہ فطری عمل نہیں آئے یہ غیر فطری عمل ہے ہمارا مرنا غیر فطری عمل ہے یہ فطری عمل نہیں ہے خدا نے مرنے کے لئے نہیں بنایا تھا گناہ کی مزدوری موت پیدا ہوئی ہم مرنے کے لئے نہیں بنائے گئے تھے ہم تو اس کے عزوری میں زندہ رہنے کے لئے بنائے گئے تھے لیکن گناہ کی مزدوری موت آئی اس لئے ہم روتے ہیں کسی عزیز کے مرنے پر کیونکہ یہ فطری بات نہیں ہمیں لگتی یہ غیر فطری لگتی ہے ہم ہڑے ڈالتے ہیں کچھ لوگ اماندار تو ہڑے نہیں ڈالتے لیکن دکھ ضرور کی ہوتا ہے ضرور تکلیف ہوتی ہے دل دکھتا ہے جب کوئی عزیز مرتا ہے یاد رکھے ہم مرنے کے لئے نہیں بنائے گئے تھے اس لئے جب ہم مرتے ہیں گناہ کی مزدوری موت پیدا ہو گئی یہ غیر فطری بات ہے کس پر غور ہونا چاہیے مارا کس پر یسو کیا ہے رسول اور کیسا عظیم اس رسول پر اور عظیم سردار قائن پر کیا کیا کرو غور کیا کرو یونا کتنا مبارک تھا اس نے کہا میں دولہ نہیں ہوں میں تو دولے کا دوست ہوں اور کہا جو میرے بعد آتا ہے نبی ہو کر دی یونا پر اپتسمہ دینے والے نے کہا جو میرے بعد آتا ہے وہ تو خدا کا پڑھ رہا ہے میں اس کی جودی کا تصمہ کھولنے کے لائک نہیں ہوں میں اس کی جودیوں اٹھانے کے لائک نہیں ہوں اور کار ضرور ہے میں گھٹوں وہ بڑے میں چھپوں وہ دیکھیں ہیلیلویہ کیسے اس رسول اور مسیح کو انچا کرنے کے لئے یہ خدا کا کیر خادم گاؤں گاؤں پیدل چلتا رہا دوپ اور چھاؤں میں مناتی کی میہ اور چھاڑے میں مس کو جلال دے تیرے کبھی یہ نہیں سوچا سردی کے موسم میں بھی دو دفعہ میں ناروال جانا لی باس دے چھاتتے بے کے چلا گیا مناتی کرنی ہے کیا کرنی ہے مناتی کرنی ہے یہ ساہ چھٹے باب میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے میں چاہتا ہوں وہ ہم سیکھیں وہ سرافیم جو اڑ رہے تھے جو قدوس 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 رب الفاج کہہ رہے تھے ایک اڑ کر دوسرے کی طرف گیا لکھا ان کے چھے چھے پار تھے کتنے پار تھے غور سے سن لیں کتنے پار تھے چھے چھے پار تھے ہر ایک سرافیم کے وہ دو پروں سے کیا کرتے تھے اڑتے تھے دو پروں سے کیا کرتے تھے اپنے مو ڈھانپ دے تھے جب وہ کہتے قدوس 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 رب الفاج ہے تو دو پروں سے وہ کیا کر لیتے اپنے تاکہ غور سرافیم پر نہ ہو فرشتوں پر نہ ہو غور کس پر ہو جو قدوس آسی پر ہو دو پروں سے اپنے پاؤں ڈھانپ دے تھے اپنی کمزوریوں کو اپنے آپ کو انچا نہیں کرنا چاہتے اس رسول اور سردار قائن یسو مسیح کو اور آسمانی باپ کو انچا کرنا چاہتے ہیں ہیلیلویہ میں چاہتا ہوں آئیے تیسرے باپ کو پھر انچی آواز میں پڑھیں بس اے بھائیو بس اے بہنو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور سردار قائن یسو پر غور کرو جس کا ہمیں قرار کرتے ہیں اس پر غور کرو وہ کیسا تھا اس کی سندگی کیسی اس کا مزاج کیسا اس کا چال چلن کیسا اس کی گفتگو کیسی اس کی محبت کیسی اس کا جان دینا کیسا اس کا سولی پر مرنا کیسا اس کا تکھ اٹھانا کیسا اس کا آپ کے پاپ اٹھانا کیسا اس کا آپ کا کفارہ دینا کیسا اس کا مردوں میں سجی اٹھ کر آپ کو برکت اور اختیار دینا کیسا اس کا آسمانوں پر جانا کیسا آسمان پر جا کر خدا باپ کی دانی طرف بیٹھ کر آپ کی شفایت کا راج بھی کیسا ہے اور اس کا بادلوں پر آنا کیسا ہے تم اس رسول اور سردار قائن یسو پر غور کیا کرو پھر تم پاک بلاوے میں جو شریک ہو وہ اس کی بادشائی کے لئے اٹھان ہو جاؤ گے پھر تمہاری زندگی اپنی نہیں رہ گی تم جانو گے اب ہم اپنے نہیں ہیں خون سے خریدے گئے ہیں اس لئے اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں سیلف سینٹرڈ نہیں ہیں کرائسٹ سینٹرڈ ہے پھل اس کہتا ہم اپنی منادی نہیں کرتے ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک تو ٹھوکر اور یونانیوں کے نزدیک بے گویدہ ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں تم اس عظیم رسول اور سردار قائن پر غور کرو جو تم پاک بھلاوے میں شریک ہو آپ کی زندگیاں کیسے ہونی چاہیے اس زمین پر اس نے آپ کو کیسے ہونے کے لئے کہا اس کی اپنی زندگی کا نمونہ کیسا تھا تمہیں نمک اور نور بن کے رہنا ہے تمہیں معاف کرنا ہے اس نے سولی پر معاف کیا ہے اس پر غور کرو وہ اپنے اندر کوئی انفیکشن ٹاکسیز لے کر نہیں گیا اس نے سارے انفیکشن نکال دیئے دری اس کو دکھ تھا انفیکشن تھا لوگوں کی حکارت کا رد کی اچھانے کا برا بھلا اسے کھا گیا اسے مارا گیا مارا گیا گاڑا گیا میرے لئے مارا گیا میرے لئے گاڑا گیا میرے لئے دکھ اٹھایا میرے اور آپ کے مسیح نے اس کے اندر یہ دکھ تھا لیکن اس انفیکشن کو نکالنے کے لئے اس پر غور کرو اس نے کیا کہا کیونکہ وہ کسی انفیکشن کے ساتھ کسی ٹاکسیز کے ساتھ وہ خدا کی بادشاہی میں اپنی بادشاہی میں جانا نہیں چاہتا تھا بلکہ ڈاکو کے گناہ بھی معاف کر دیئے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اور خود اپنے ٹاکسیز قتم کرنے کے لئے کہا سب سے پہلے کہا سلیف پر چڑھ کر اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں معافی کا اعلان کر دیاؤں مجھے اور آپ کو اس رسول اور عظیم سردار کا ان پر غور کرنا ہے معاف کرنا ہے خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن اور مضبوط کر لے کسی دن بھی وہ رسول اور عظیم سردار کا ان سفید گھوڑے کا سوار جس کے سر پر بہت سے تاج ہیں مقاشفہ کی کتاب کہتی ہے بلیس نقل کرتا ہے مخالف مسیح وہ بھی سفید گھوڑے پر سوار ہوگا لیکن اس کے سر پر ایک تاج ہوگا لیکن یسو مسیح سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اس کے سر پر بہت سے تاج ہوں گے اور وہ بادلوں پر آ رہا ہے آئیے اس رسول اور عظیم سردار کا ان پر غور کریں وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے کلچر کی نہیں سننی لوگوں کی نہیں سننی اپنے رسول اور عظیم سردار کا ان یسو مسیح کی زندگی پر غور کریں اس کی زندگی کو پڑھیں اس کے کرتار اس کے رکھ رکھاؤ اس کی ذات اس کی فطرت کو دیکھیں یسو مسیح پر غور کریں سلیف پر غور کریں وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے ہیلیلویہ اس رسول اور عظیم سردار کائن پر غور کرو آسمانی بلاوے میں تم جو شریف ہو اب تمہیں بدلنا ہے لوگوں کو بتانا ہے سچ کو بتانا ہے قوائی دینی ہے بتانا ہے یسو مسیح کے ہو جاؤ آسمانی بلاوے میں لوگوں کو شریف کرنا ہے جیسے وہ شریف کرتا رہا جیسے اس نے آپ کو شریف کر لیا ہے اس پر غور کرو اس کے کرتار پر غور کرو دوسروں کو آسمانی بلاوے میں شریف کرنا ہے یہ نہیں کہنا اے نین دے اے نین جدائی ہے اے نین جی رہنا ہے نہیں لوگوں کی زندگیوں کے لئے فکر کریں وہ فکر کرتا تھا وہ دعائیں کرتا وہ آنسو بہاتا تھا اس نے انفیل میں پکڑی جانے والی عورت کو بھی ماف کر دیا اس نے سلیپ پڑاکو کو بھی ماف کر کے بتایا وہ کیسا دل لے کر آیا ہے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے لوگوں پر ترس کھاتا تھا بھوکوں کو کھانا کھلاتا کوڑیوں کو پاک ساف کرتا اندوں کی آنکھیں کھولتا بہروں کے کان کھولتا اور وہ لنگڑوں کو چلاتا مردوں کو زندہ کرتا زندگی دینے آیا یہ زندگی کا پیغام اس پر غور کرنا ہے لوگوں تک وہ زندگی بن کر چلے جانا ہے اور کلام میں لکھا ہے اس نے ہمیں بیجا ہے جاؤ دنیا کو پیغام دو انشیل کی منادی کرو تم کو میں اختیار دیتا ہوں بیماروں کو چنگا کرنا مردوں کو زندہ کرنا اس زندگی کے کلام کی قواہی دینا آئیے اس پر غور کریں اس کی زندگی پر غور کریں اور پھر ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں کتنی محبت ہمیں اس سے اس کو کتنی محبت ہے کوڑوں کی اس مار پر غور کریں جو اس نے سردار قائن اور خدا کا برہ ہو کر میرے اور آپ کے لئے اٹھائی اس موت پر غور کریں جو اس نے خدا کے برے کے طور پر اپنے اوپر اٹھائی پھر پاکستان کے مسیحی اور دنیا کے مسیحی جو مجھے سن رہے ہیں وہ فرق قسم کے مسیحی ہوں گے اس نے جوڑا نہیں اس نے بکھیرہ لگایا ہے ہیلیلویہ اس نے چیل کی منادی کے لئے لگایا ہے اس نے دے دیا خدا باپ نے دے دیا سب کچھ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بھی باپ نے دے دیا اور اس رسول اور عظیم سردار قائن نے میرے اور آپ کے لئے اپنی قیمتی زندگی دے دی آئیے گوھر کریں اس پر آسمانی بلاوے میں شریک ہیں آپ شکر گزاری کریں آئیے اپنے آنکھیں بند کریں اس عظیم سردار قائن یسو مسیح پر گوھر کریں اس کی صلیب پر گوھر کریں اس کے پیار پر گوھر کریں جو پیار اس نے آپ پر کیا آپ سے کیا صلیب پر آپ کی موت لے لی آپ کو زندگی دے دی آپ کی لانتیں صلیب پر اٹھا لی آپ کو برکتیں دے دی خود لانتی موت مرا تاکہ آپ لانتی نہ ٹھرے آپ کی لانت اپنے اوپر اٹھا لی اس نے آپ کی موت اٹھا لی آپ کو زندگی دے دی آپ کی بیماریاں اٹھا لی آپ کو شفا دے دی اس رسول اور سردار کائن پر غور کرو تم جو ہسمانی بلاوے میں شریک ہو آئیے اپنے ہاتھ ہسمان کی طرف بڑھائیں آئیے صلیف پر غور کریں اور کہنا شروع کریں آئیے گانا شروع کریں کہنا شروع کریں کولوں کی وہ ماں اس پر غور کرو اس عزیم سردار کائنگیس مسیح نے کیا کیا ہے اس پر غور کرو کلام پر غور کرو جو وہ دے گیا صلیف کی قدرت پر غور کرو لہو کی قدرت پر جس نے صلیف پر بہانیاں غور کرو یسو جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا کر لے جو تم میں دوسروں کا سردار ہونا چاہے وہ خادم بن جائے اپنے آپ کو بدلاؤ وہ بدلانے آیا وہ چینج کرنے آیا وہ تبدیل کرنے آیا وہ برکت دینے آیا اس برکت کو قدول کرو یسو کی زندگی اپنی زندگی میں قدول کرو ان میں زندگی نہ رہا بسی مجھ میں زندگی وہ برکت دیا پیار یسو کی پیار کو سلیپ پر دیکھنے سلیپ پر اس کے پیار کو دیکھنے کالی بکنے والا پھر کالی نہ بکھنے چوری کرنے والا چوری نہ کرے گناہ کرنے والا گناہ نہ کرے چوری کرنے والاہ جالگی اور سلیپ پر اسمانی پانmm تیرا پیار آج ایکھت کے لوحکہ آئیے کہنا شروع کریں یسو مسیح تیرا پیار آج مجھے گیر لے اور میں گناہ میں اب زندگی نہ گزاروں اب سے میں ہر ایک گناہ کا انکار کرتا ہوں آج سے میں گناہ لوت زندگی کا انکار کرتا ہوں کرتی ہوں میں تیرے پیار کو دیکھتی ہوں جو سلیپ پر دکھایا گیا ہے یہ سینکتہ جب اس پر غور کرے تو اس کا کچھ حسن و جمال نہیں ہے وہ آدمیوں میں حکیر و مردود اور مرد غمناک تھا ہم نے اس کی تحقیر کی ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے لئے گھائل کیا گیا ہمارے گناہ کے لئے ہماری سلامتی کے لئے اس پر سیاست وہ مارا گیا تھا تاکہ ہم زندہ رہے تاکہ ہم زندگی پر اس نے ہماری موست اپنے اوپر اٹھا لی ہم نے شک اس زندگی دینے کے اس کا کوئی اس نے جمال نہیں ہے اس لئے خوبصورت تصویریں پناہ کے اس کی پوجہ نہ کریں ان تصویروں کی پوچھا چھوڑ دیں اس کے بت بنا کر اس کی پوچھا نہ کریں بلکہ اسی حصو پر غور کریں سلیب کے منظر کو دیکھنا شکر کریں اس کی تمشید کریں ربی شور و سور کا بالا را سا جو کل آج بلکہ ابت تقییر جو رسول و رزیم سردار کا اس نے آپ کی میری موت اپنے اوپر اٹھا لی اور اتنی بڑی نجات سے ہم کیوں کر غافل رہیں کیوں کر بچ سکتے ہیں غافل رہے میری سوٹ اس نے میری اور آپ کی موت اٹھائی تاکہ ہم گناہ میں سندگی نہ گزاریں بلکہ خدا کی راستبازی بن جائیں شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی باپ آج ایک ایک کے دل کو چھو آج ایک ایک بیٹھا جان اور تیرا پھر چھاری ہو جائیں ان چوان بیٹوں اور بیٹیوں کو بیچھو سنجیدگی کا روپ اکشت تیری محبت کو سمجھ سکتے ہیں تجھ سے محبت کرنے والے ہو تیرے پیار تیری محبت کا تچھے پر کرنے والے ہو اب اچھانے اپنے نہیں ہیں تیری خون کی قیمت سے خریدے ہیں تُو نے مول لے لیا وہ اپنی زندگیوں کو بدلے تجھے جلال لے یہ سمس کے نام میں آمین 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 موسیقی موسیقی موسیقی